بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی حضرت خالد بن سعید بن العاص کے اسلام لانے کا واقعہ نہایت ایمان افروض ہے وہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مکہ سخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا ہے نہ ہموار جگہ یہاں تک کہ کسی مرد کو اپنی ہتھیلی بھی نظر نہیں آ رہی پھر میں نے زمزم سے ایک نور نکلتے دیکھا جو چراغ کی روشنی کی معنی تھا جیسے جیسے وہ نور بلند ہوا بڑا ہوتا اور پھیلتا گیا اس نور نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو منور کیا پھر وہ نور اور بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ میں نے پہاڑوں اور میدانوں کو بھی دیکھ لیا پھر وہ نور آسمان پر پھیل گیا اس کے بعد نیچے کی طرف آیا اور پورے مکہ کو جگ مگا دیا اس کے بعد نجد اور پھر مدینے کی طرف گیا اور وہاں کے نخلستانوں کو ایسا روشن کر دیا کہ میں نے درخت کی خجوریں بھی دیکھ لیں پھر میری آنکھ کھل گئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں وہی نور ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں یہ سن کر میں ہلکہ بگوش اسلام ہو گیا ایک اور روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا میں دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت وسیع اور گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑا ہوں میرا باپ سعید مجھے اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے میں پریشانی میں ہوں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میری کمر پکڑ کر آگ کی خندق سے دور کھینج لیا خواب سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے یہ کہا واللہ یہ خواب حق ہے فوری طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور خواب ذکر کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی اتباہ کر اور اسلام کو قبول کر اور انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرے گا اور اسلام میں داخل ہوگا اور اسلام ہی تجھ کو آگ میں گرنے سے بچائے گا مگر تیرا باپ آگ میں گرتا نظر آتا ہے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں آپ نے فرمایا میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور اس بات کی دعویٰ دیتا ہوں کہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو کہ جو نہ نفع اور نہ نقصان کے مالک ہیں اور نہ ان کو یہ علم ہے کہ کس نے ان کی پوجہ کی اور کس نے نہیں کی حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول برحق ہیں اور میں اسلام میں داخل ہو گیا باپ کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو مجھ کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا اور پھر یہ کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا جس نے ساری قوم کے خلاف کیا اور ہمارے معبودوں کو برا بلا اور ہمارے اباؤ اجداد کو احمق اور جاہل کہتا ہے خالد کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرماتے ہیں باپ کو اور غصہ آگیا اور مجھے بہت برا بلا کہا اور گالیاں دی اور یہ کہا ایک کمینہ تو میرے سامنے سے دور ہو جا واللہ میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا میں نے کہا اگر تم کھانا بند کر لوگے تو اللہ عز و جل مجھ کو رزق اتا فرمائیں گے اس پر باپ نے مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ کوئی اس سے کلام نہ کرے اور جو اس سے کلام کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا خالد اپنے باپ کا در چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد کا بہت اکرام فرماتے تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ ایک بار بیمار ہوا تو اس نے یہ کہا کہ اگر خدا نے مجھے اس مرض سے شفاہ بخشی اور میں بچ گیا تو میں مکہ میں اس خدا کی عبادت نہ ہونے دوں گا جس کی عبادت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ہیں حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے باپ کو اس مرض سے اٹھنے کے قابل نہ بنا اس مرض سے ہی اس کی موت ہو جائے چنانچہ اسی مرض میں میرا باپ مر گیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے درخواست ہے کہ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے جو نئے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ